دوستوں بانگلہ دیش کے بعد اب انگلینڈ سے اپنے گھر میں بری طریقے سے شرمناخ ہار ملنے پر بڑا گھوٹے پاکستان کے بڑے بڑے دگج بابا رازم اور محمد رزوان کو نشانہ بناتے ہوئے ان دگجوں نے کہہ دیا کچھ ایسا کی مچا دیا پورے کرکیٹ جگت میں بوال تو آخر کن کن دگجوں نے کیا کچھ اپنی ٹیم کا مسئلہ کھولاتے ہوئے دیا بیان وہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں پاکستان اس سمیں اپنی سب سے گھٹیا کرکیٹ کھیل رہی ہے بانگلہ دیش کی کرکیٹ ٹیم نے انہیں دو شونے سے رون دیا تھا تو اب انگلینڈ کی کرکیٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں انہیں ایسا دھویا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان مہو دکھانے لائق نہیں رہ گئی ہے جی ہاں دوستوں پاکستان کی بربادی کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ملتان کرکیٹ سٹیڈیم میں پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو شفیق شان مسود اور آغا سلمان کے شتگوں کی بدولت پاکستان کرکیٹ ٹیم نے تو پانسو چھپن رن ٹھوک ڈالے تھے انہیں لگا تھا کہ اب تو وہ جیت جائیں گے لیکن یہ ہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی اور پلٹ وار کرتے ہوئے جب انگلینڈ کے کھونکار کھلاری میدان میں اترے تو اپنے بلے سے انہوں نے ایسا ہاہکار مچائے کہ پاکستانی کے انبازوں کو دن میں تارے دکھاتے ہوئے ملتان کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا شمشان بنا دیا جیہاں دوستوں جہاں جو روٹ نے دو سو بازد رن ٹھوک ڈالے تو ہیری بروک نے تو برینڈ لارا کے ریکارڈ کو ہی چنوٹی دیتے ہوئے تین سو سترہ رنوں کی خوفناک پاری کھیلی جس کے دم پر ایک سو پچاس اوور میں انگلیش ٹیم نے آٹ سو تئیس رن بنا ڈالے وہ بھی پاکستان کے اس پر اٹیک کے خلاف جس پر انہیں بہت گرور تھا انگلیش ٹیم نے پاکستان کے گرور منوبل اور ان کے ارادے سب کچھ چکنا چور کرتے ہوئے انہیں انہی کے گھر میں بیزت کیا اور اب چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان کرکیٹ ٹیم ابھی بھی انگلینڈ کی لیڈ سے کم سے کم دو سو رن پیچھے اور ان کی بری طریقے سے ہارنا دو اب نشیت ہی ہے جہاں چار دن بھی پاکستان ٹیم انگلینڈ کے سامنے نہیں ٹک پائی ایسے میں پوری دنیا پاکستان کا مزاگ اڑا رہی ہے تو کیول اتنا ہی نہیں خود پاکستان کے بڑے بڑے دگج کھلاڑی بھی اپنی ٹیم کا مزاگ اڑا رہے ہیں گستے سے آگ ببولا ہو کر شاید افریدی سے لے کر وسیم اکرم یہاں تک کی شوئے بکتر اور انجمام اولحق نے ایسا تیکھا بیان دیا جسے سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا اور ان سبھی دگجوں کا بیان سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہونے لگا تو چلی اب ہم ان دگجوں کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ ٹیم کے خراب پردرشن پر کہا ہے تین دن میں ہی پاکستان کی ہار دیکھ کر شوئے بکتر نے تیکھے شبدوں سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ہماری ٹیم کا اتنا برا حال ہوگا ہمارے سمیں میں کھلاڑیوں سے لوگ کامتے تھے پاکستان کی گینبازی لائن اپ سے لوگ دہل جاتے تھے لیکن اب ہماری ٹیم کا حال کیا ہو رکھا ہے کچھ نہیں پتا مجھے خود شرم آری ہے ٹیم کے پردرشن پر ہم اپنے گھر میں ہی مقابلہ ہار جاتے ہیں شرم کرو بابر خود کو کوہلی سمجھتے ہو لیکن کام کسی لائق نہیں وہیں بابر آزم کو نشانہ بناتے ہوئے شاید افریدی نے بھی زیر اگلتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی ٹیم کے پردرشن سے بہت نراشوں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ہیری بروک نے جس انداز میں ہمارے گینبازوں کو دھویا وہ بہت شرمن آگ ہے آج تک ہماری ٹیم کو اس طرح سے کوئی نہیں دے پایا ہمارے سمیں میں لوگ ہم سے ڈڑتے تھے اور آج کے سمیں میں ہم خود اپنے گھر میں ہی مقابلہ ہار جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وسیم اکرم نے بھی گسے سے آگ ببولہ ہو کر کھلاڑیوں کی کلاس لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم بہت کمزور ہو چکی ہے سبھی کھلاڑی ایک جیسے ہی پردرشن کر رہے ہیں رزوان اور بابر کو کچھ سمجھ نہیں آتا جلدبازی میں اپنا ویکیٹ گواہ بیٹھتے ہیں اتنی شرمن آگ ہار اپنے پورے جیون میں نہیں دیکھی ہے اگر ایسی ہی ٹیم کھیلتی رہی تو ہم کوئی بھی آئی سی سی ٹروفی نہیں جیت پائیں گے ہمیں ضرور اپنے کھیل میں صدھار کرنا ہوگا اپنے گھر میں میچ ہار جانا کتنا شرمن آگ ہے نراش ہو کر انجمام الہک نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہی اللہ کیا ہوگے ہماری پیاری پاکستان ٹیم کو بہت کھراب پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے انگلینڈ نے ہمیں تین دن میں ہی دھول چٹا دی میں ٹیم کے پردرشن سے بہت نراش ہو ہمارے گیندازوں نے سب سے زیادہ نراش کیا انگلینڈ کے بلیبازوں کا وکٹ لینے میں اصفحل رہے اگر ایسے ہی کھیلتے رہے تو ہم آنے والے سمیں میں کوئی بھی آئی سیزی ٹروفی نہیں جیت سکتے ہمیں ضرور پردرشن کرنا ہوگا اور کھیل میں صدھار لانا ہوگا ورنہ ایک نئیک دن پاکستان کرکیٹ بورٹ بھی بند ہو جائے گا تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ہے اپنی ہی ٹیم پر بڑا گھوٹے پاکستان کے بڑے بڑے دگج کھلاڑی اور کردی بیزے تھی لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بابر آزم اور ویرات کوہلی میں کون ہے دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنڈی میں سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا نے خدرناک بلے بازی کر پورے کرکٹ جگت میں مچایا تانڈو میدان میں چوکے چھککوں کی برسات کر بانگلہ دیش کی ٹیم نے چٹائی دھول بنا ڈالے تین سو سے زیادہ رن تو آخر کیسے سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کی توفان میں اڑ گیا بانگلہ دیش کیسے ان دونوں کھلاڑیوں نے رچ دیا نیا اتحاس یہ سب اور ان دونوں بلے بازوں کی توفانی پاری تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو میں کون ہے سب سے خدرناک کھلاڑی اور بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو گولیر کے میدان پر ساتھ وکٹ کے اتحاس ایک جیت کے بعد بھارتی ہے ٹیم اور بانگلہ دیش دلی کے ارنج جٹلی سٹیڈیم پر دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کے لیے آمنے سامنے ہوئے دونوں ٹیموں کے لیے یہ مقابلہ بے حدی مہت فپور تھا یعنی یوں کہہ لیجے سیریز کا سب سے نرنائک مقابلہ کھیلا گیا کپتان سورے کمار یادو نے اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں بھارتیہ ٹیم بلے بازی کے لیے جب اتری تو ٹیم انڈیا کے لیے پاری کی شروع ابھی شیخ شرمہ کے ساتھ سنجو سیمزن نے کی دونوں بلے بازوں سے امیدیں تو یہی لگ رہی تھی کہ بڑی ساجداری دیکھنے کے لیے ملے گی لیکن دوستوں اس مقابلے میں سنجو سیمزن کیول بارہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ٹیم انڈیا بچھڑتے ہوئے نظر آ رہی تھی لیکن ابھی شیخ شرمہ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سورے کمار یادو آ چکے تھے جہاں دونوں بلے بازوں نے مل کر یہاں تاب اور تھوڑ بلے باز ہی کرنا شروع کر دی ایک طرف ابھی شیخ شرمہ کا بلہ چل رہا تھا اور دوسری طرف سورے کمار یادو نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ یہاں چوکوں کے علاوہ چھوٹے موٹے رن بنانے نہیں والے اور دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے سورے کمار یادو نے اپنا عردشتک بھی کیول سولہ گیندوں میں پورا کر دیا اس کے بعد بھی سورے کمار یادو کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بانگلہ دیش کے ہر گیند بازوں کی بے رہمی سے کھٹائی کر رہے تھے اور دوستوں پچاس رن جڑ دینے کے بعد سورے کمار یادو نے بانگلہ دیش کے ایک بھی گیند باز کو نہیں چھوڑا اس دوران تسکین حمد سوریف الاسلام مصطفیز و رحمان سب ہی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے بھی کر کے کپتان سورے کمار یادو کا وکیٹ گرائے جائے مگر سورے کمار یادو ٹی ٹین میں انداز میں رن بنا رہے تھے ان کا بلہ تیجی سے دہار رہا تھا ان کی بلے بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا سٹیڈیم میں بیٹھے درشک فیلڈر بن چکے تھے اور وہی فیلڈر درشک بن چکے تھے جس طرح سے سورے کمار یادو اپنے بلے سے رن بنا رہے تھے وہ دیکھ کر بھارتیہ کھیمہ خوشی سے جھوم رہا تھا سورے کمار یادو جس انداز میں بلے بازی کر رہے تھے وہ دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ آج بڑے بڑے کھلاڑیوں کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے کیونکہ ان کے بلے سے کیول چوکے اور چکے ہی نکل رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے بلے کی دہار سے سورے کمار یادو تو اپنا شتک بھی ٹھوک گئے اس دوران سورے کمار یادو نے کیول 35 گیندوں میں 104 رن کی پاری کھیلی اور اپنی اس پاری میں سورے کمار یادو کا ساتھ دے رہے ابھی شیخ شرمہ اپنا وکیٹ کھو بیٹے مہندی ازن کا شکار ہوگا اور پچپن رن بنا کر پویلین نوٹ گئے بھارتی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ گیا اب سورے کمار یادو کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر ہاردک پانڈیا آ چکے تھے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاردک پانڈیا میدان پر آتے ہی کس انداز میں بلے بازی کرنے والے ہیں مہندی ازن کے اوور کی پانچوی گیند پر ہاردک پانڈیا نے قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چھککا جڑ کر اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی ہاردک پانڈیا کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا انتیم گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر مہندی ازن کی جمکر کو ٹائی کر دی ابھی شیخ شرمہ کے بعد ہاردک پانڈیا کبھی توفان دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا ہاردک پانڈیا الگ انداز میں نظر آ رہے تھے اگلا اوور بانگلہ دیش کی طرف سے لے کر آئے شاکی بل حسن کو تو ہاردک پانڈیا نے اکیلی کھوٹ دیا اس اوور میں ہاردک نے ایک نہیں دو نہیں بلکی لگاتار چار چھکے جڑ کر ہر کسی کو حیران کر دیا اس کے بعد بھی ہاردک پانڈیا کا بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لیا ان کی بلے بازی دیکھ کر تو اسٹیڈیا میں بیٹھے درشک سے لے کر بانگلہ دیش کے کپتان ہر کسی کی آکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دیکھتے ہاردک نے کیول دس گیند پر اپنا توفانی اردشتک ٹھوک دیا جس طرح سے بھارت کا اسکور آگے بڑھ رہا تھا وہ دیکھ کر تو لگ رہا تھا آج ٹیم انڈیا تین سو رنوں کے پار کا اسکور بانگلہ دیش کے سابنے دینے والی ہے اور ٹھیک وہی ہوا ہاردک پانڈیا اپنا پرچن روپ اپنا چکے تھے سورے کمار یادف کا بھرپور ساتھ نبھا رہے تھے بانگلہ دیش کی طرف سے اگلا آور لے کر آئے تسکین احمد کو بھی ہاردک پانڈیا نے نہیں چھوڑا اس آور میں بھی ہاردک نے دو لگاتار چوکے اور ایک چھک کا جڑ کر ان کی بھی کٹائی کر دیا اور ٹیم انڈیا کا اسکور تیجی سے آگے بڑھ چکا تھا ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کے بیچ لمبی ساجداری ہو رہی تھی وہیں ہاردک پانڈیا بھی اپنے شتک کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہاردک پانڈیا نے بھی اپنا توفانی شتک کے والا 28 گیند میں ٹھوک کر بانگلہ دیش کے گھمن کو دوسرے ٹی 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 مقابلے میں بھی چور چور کر دیا اس لاجواب پاری کو ہاردک پانڈیا نے آٹھ گگن چمبی چھکیا اور تین چوکوں کی مدد سے سجایا اور بانگلہ دیش کے سامنے ابھیشیک شرما سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا کی خطرناک بلے بازی کی بدولت بھارتی ٹیم نے 310 رنوں کا پہاڑ جیسا لکش کھڑا کر دیا اس لکش کے ساتھ ٹیم انڈیا نے نیا کیرتی مان رچ دیا آج تک کسی بھی ٹیم نے 300 رن کا لکش نہیں دیا تھا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری بانگلہ دیش کی ٹیم بھارتی گیند بازوں کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھی عرشدیب سنگھ اور مہنگ یادف کے توفان میں بانگلہ دیش کی پوری ٹیم دھوست ہو گئی اور بھارتی ٹیم دوسرے ٹی ٹی مقابلے کو بھی جیت کر بھارتی ٹیم نے دو شونیا سے سیریز پر کبزہ جمالی اور بانگلہ دیش کو ایک بار پھر شرمنہ خار کا سواچ چکھایا لیکن دوستو ہم آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز کے بعد ٹی 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 سیریز میں بانگلہ دیش کو بر رجدیا نیا کیرتیمان بھارتیے گیندبازوں کے سامنے لڑکتے نظر آئے بانگلہ دیشی بلیباز تو آخر کیسے عرشدیب نے اپنی گھاتا گیندبازی اسے بانگلہ دیشی بلیبازوں کے اڑائے پر کچھے کتنے رنوں کا ملا بھارت کو پہلے ٹی 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 میچ میں ٹارگیٹ دونوں ٹیموں کے بیچ رونگ ٹے کھڑے کر دینے والے اس ٹی ٹی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم ٹیس کے بعد اب ٹی ٹی سیریز پر بھی قبضہ کر پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹیسٹ سیریز کو دو شونے سے جیتنے کے بعد اب بھارت اور بانگلہ دیش کی ٹیم ٹی ٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ گوالیر کے میدان پر شروع ہوا اس مقابلے میں بھارتیے کپتان سورے کماری آدم نے ٹاوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بانگلہ دیش کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے کے لیے میدان پر لٹ انداز کے ساتھ پرویز حسین ایمان آئے دونوں بلے باز بے ادی آکرامہ گنداز میں نظر آ رہے تھے وہیں بھارت کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ارشدیب زنگھ خطرنا گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنی گین سے بانگلہ دیشی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن اوور کی چوتھی گین پر لٹ انداز نے شاندار چوک کا لگا کر ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن ارشدیب اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے اگلی ہی گین پر لٹ انداز کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتیے ٹیم کو پہلی سفلتا پانچ رنوں کے سکور پر